اس فلم کی شروعات میں کیسی نام کی ایک لڑکی کو گن لے کر بھاگتے ہوئے دکھا جاتا ہے جو ایک سٹور پر پہنچتی ہے اور وہاں پر کھانے پینے کے سامان کو اکٹھا کرتی ہے تب ہی وہاں ایک آدمی کے چلانے کی آواز آتی ہے جو مدد مانگ رہا تھا کیسی اس کمرے کا دروازہ کھولتی ہے جہاں سے آواز آئی تھی وہاں ایک آدمی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ریولور ہوتا ہے ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف گن تانی ہوتی ہے کیسی اس آدمی سے کہتی ہے کہ اپنی گن نیچے کر دو وہ آدمی زکنی ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی گن نیچے کر دیتا ہے لیکن ابھی بھی اس کی جیب میں کچھ چمک رہا ہوتا ہے کیسی اسے کہتی ہے کہ اپنی جیب سے ہاتھ باہر نکالو اور جیسے ہی وہ اپنی جیب سے ہاتھ باہر نکالتا ہے کیسی کو لگتا ہے کہ وہ گن ہے اور اس سے پہلے وہ اسے مارتا کیسی اسے مار دیتی ہے اور جب وہ اس چمکتی ہوئی چیز کو چیک کرتی ہے تو وہ کوئی گند نہیں بلکہ ایک کروست ہوتا ہے کیسی کو اپنی گلتی کا احساس تھا لیکن اس نے جو بھی کیا اپنی جان بچانے کے لیے کیا پھر کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں کیسی اپنے سکول میں ہوتی ہے وہ وہاں بین نام کے ایک لڑکے کو بہت پسند کرتی ہے اب جب کیسی اپنے گھر آتی ہے تو وہ ایک نیوز دیکھتی ہے کہ ارث پر ایک ایلین شپ آیا ہوا ہے جو چاروں طرف گھوم رہا ہے اور یہ نیوز ہوتی ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیوز پوری طرح سے سچی ہے سائنٹس نے ان ایلینز کو نام دیا ہوتا ہے ادرز کا پھر دس دن بیٹھ جاتے ہیں اور دس دن کے بعد وہ ایلین شپ ایک ویب چھوڑتا ہے جو کہ الیکٹرو میگنٹ پلس ہوتی ہیں اس الیکٹرو میگنٹ پلس کی وجہ سے جتنی بھی اس دھرتی پر الیکٹرک چیزیں ہوتی ہیں سبھی موبائلز بند ہو جاتے ہیں اور ساری گاڑیا سڑکوں پر ٹکرانے لگتی ہیں اور اڑتے پلین آسمان سے نیچے گرنے لگتے ہیں پوری دنیا میں خلبلی مجھ جاتی ہے اور سبھی لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر سیف جگہ جانے لگتے ہیں کیسی بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی جاتی ہے جہاں وہ بچپن سے رہ رہی تھی اب ایک دن جب کیسی اپنے بھائی کے ساتھ ندی کے کنارے پانی بھر رہی تھی تو وہ ایلین شپ دوسری ویب چھوڑتا ہے جس سے ارث کو بھاری نقصان ہوتا ہے اور ارث قوک آنے لگتے ہیں اور سمندر کے کنارے جتنے بھی شہر ہوتے ہیں وہ سبھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور اس وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی موت ہونے لگتی ہے کیسی کی موم جو کہ ایک ڈکٹر تھی ان کی بھی اس وائرس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے کیسی کے ڈیڈ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں اب اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہاں سے جانا ہوگا اس لیے وہ کیسی اور اس کے بھائی کو لے کر ایک کیمپ میں آ جاتے ہیں جہاں پر بہت سے سروائیور ہوتے ہیں وہ رات کو کیسی کو ایک گن دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو اس کا استعمال ضرور کرنا کیونکہ کیسی کے ڈیڈ سمجھ چکے ہیں کہ دنیا اب پہلے جیسی نہیں رہی اور اب ہر کسی کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہونا چاہیے کیونکہ کھانے کی کمی کے وجہ سے انسان انسان کے لیے خطرہ ہے پھر کچھ دن گزرتے ہیں اور وہاں پر آرمی آتی ہے کرنل سب سے بولتا ہے کہ ہم دیرے دیرے کر کے سب کو یہاں سے سیف جگہ لے جائیں گے جہاں پر بلکل بھی خطرہ نہیں ہوگا دراصل یہاں پر تین سو فیملیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے بچوں کو یہاں سے لے جائیں گے اب کیسی اور اس کے بھائی کو جانا ہوتا ہے کیسی کا بھائی گلتی سے اپنا بیگ ٹیمپ میں ہی بھول جاتا ہے کیسی بیگ لینے جاتی ہے اور جب بیگ لے کر وہ واپس آتی ہے تو گاڑی بچوں کو لے کر وہاں سے جا چکی تھی اور اس طرح کیسی اپنے بھائی سے الگ ہو جاتی ہے یہاں پر جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں کرنل ان سے بولتا ہے کہ ایلینز نے اپنی فورت ویب کو بھی چھوڑ دیا ہے جس میں انہوں نے انسانوں کو پرسیس کیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو مار سکیں ہم بچوں میں ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون ادرز ہے اور کون انسان لیکن بڑوں میں پتا کرنا یہ بالکل نامنکن ہے یہاں پر سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آرمی والے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ آرمی کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کے پاس لے جاؤ لیکن کرنل کے اوڈر پر جہاں پر سب کو مار دیا جاتا ہے کیسی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جب آرمی وہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ اندر آ کر دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کی موت ہو چکی ہے یہ دیکھ کر وہ بہت روتی ہے پھر وہ وہاں سے ایک گن اٹھا کر جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ اس گیس سٹیشن تک جا پہنچتی ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی پھر ہمیں آرمی دکھائی جاتی ہے جو بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی وہ بچوں کو ایک کیمپ میں لے گئی تھی یہاں پر بین بھی ہوتا ہے جسے کیسی پسند کرتی تھی بین کو ڈوکٹر کے پاس لے جا جاتا ہے ڈوکٹر بین سے بولتی ہے کہ جو ایلینز ہیں جنہیں ادرز کہا جاتا ہے وہ انسانوں کے دماغ پر کنٹرول کر کے انہیں مار رہے ہیں اور ہم ان بچوں کو ٹرین کر کے ان ادرز کے خلاف استعمال کریں گے یہاں پر بین کا چیک اپ ہوتا ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہوتا ہے پھر اس کی گردن پر ایک ٹریکر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کہیں بھی جائے اس کی انفرمیشن آرمی کے پاس ہو دراصل یہاں پر جتنے بھی بچے ہیں ان سب کی بوڈی میں ٹریکر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے پھر کرنل بچوں کے پاس آتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم سب بچوں کو یودھا بننا ہوگا تاکہ جب وہ ایلین اگلی ویب چھوڑے تو تم اس کا سامنا کر سکو وہیں کیسی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بھائی کو کسی بھی قیمت پر ڈھونڈنا چاہتی تھی اور جب وہ سڑک پر آتی ہے تو کوئی اس کے پیر پر گولی مار دیتا ہے جس سے وہ بہت زکمی ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر یوان نام کا ایک لڑکا آتا ہے جو کیسی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے اور وہ اس کا عداج کرتا ہے پھر جب کیسی کو ہوش آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ میری گن کہاں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا دراصل یوان نے اس کی ڈائری میں سب کچھ پڑھ لیا تھا کیسی بولتی ہے کہ مجھے آرمی کیمپ تک جانا ہے کیونکہ وہاں پر میرا بھائی ہے اور وہ وہاں پر جا کر اپنے بھائی کو بجانا چاہتی ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ اس وقت وہ وہاں پر نہیں جا سکتی کیونکہ اس کا پیر زکمی ہے پھر کچھ دنوں بعد وہ جب خود کو بیٹر فیل کرتی ہے تو وہ کھڑکی کے پاس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ باہر یوان لکڑیاں کار رہا ہے اور اب اسے موقع مل جاتا ہے وہ گھر کو سرچ کرنا شروع کر دیتی ہے اور آخر کار اسے اپنی گن مل ہی جاتی ہے جسے اسے یوان پر شک ہونے لگتا ہے کیونکہ یوان نے کہا تھا کہ اس کے پاس اس کی گن نہیں ہے اس لیے وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے لیکن جلد ہی یوان اس تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے پکڑ دیتا ہے وہ اس کا مو دبا لیتا ہے تاکہ اس کی آواز باہر نہ نکل سکے کیونکہ یہاں پر چاروں طرف ادرز ہیں یعنی کہ وہ انسان جنہیں ایلینز نے اپنے قبضے میں کیا ہے اور ایسے انسان دوسرے انسانوں کو مارتے ہیں یوان اسے گھر لا کر سمجھاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے تمہیں گن کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں تم مجھے نہ مار دو کیسی کہتی ہے کہ مجھے آرمی کیمپ تک جانا ہے یوان کہتا ہے کہ اب تمہارا پیر ٹھیک ہو چکا ہے اور آج شام کو ہم اس طرف نکلیں گے پھر شام ہوتے ہی وہ دونوں آرمی کیمپ کی طرف نکل پڑتے ہیں راستے میں یوان کیسی کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ کیسے خود کو بچاتے ہیں وہیں آرمی کیمپ میں ہمیں کرنل کو دکھا جاتا ہے جو بین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک مشن پر بھیج رہا ہوں تمہیں باہر جا کر ان لوگوں کو جنہیں ایلینز نے پرزس کر رکھا ہے انہیں مارنا ہوگا کرنل اسے ایک ہیلمٹ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ جب تم اس ہیلمٹ کو پہنو گے اور کوئی ایلین تمہارے سامنے آئے گا تو اس ہیلمٹ کی لائن گرین ہو جائے گی اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ وہ ایلین ہے اور تمہیں اسے مارنا ہوگا اور اب بین کو اس کی ٹیم کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جس میں سب بچے ہوتے ہیں حالانکہ کیسی کا بھائی بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لیے اسے بھی مشن پر بھیجا جاتا ہے لیکن بین اسے کیمپ میں چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے مشن پر نکل جاتا ہے دوسری طرف ہمیں کیسی اور یوان کو دکھا جاتا ہے جو کہ اب دوست بن چکے ہیں کیسی کو اب نہ کہ یوان پر بھروسہ ہے بلکہ اب وہ اسے پسند بھی کرنے لگی ہے پھر ہم بین کو دیکھتے ہیں جو ان بچوں کے گروپ کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ان ایلینز کو مارنا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ایلینز ہوتے ہیں ان کے سر انہیں ہرے رنگ کے دکھتے ہیں جس سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ ادرز ہیں پھر دونوں طرف سے فائرنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی فائرنگ کے دوران ایک بچے کو گولی لگ جاتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے ادرز لگاتار دوسری طرف سے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں بین سب کو پچھانا چاہتا ہے اسی کی ٹیم میں ایک لڑکی ہے جس کا نام رنگر ہے وہ ایک بس کو بلاسٹ کرتی ہے جس سے سارے کے سارے ادرز ڈس ٹریک ہو جاتے ہیں اور بین سب کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہاں پر رنگر بھی آتی ہے رنگر ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ چکی تھی اس لیے اس کے سر پر جو ٹریکر ہوتا ہے وہ اس ٹریکر کو نکال دیتی ہے اور جیسے ہی وہ اس ٹریکر کو نکالتی ہے سب ہی بچوں کو رنگر کا سر گرین دکھتا ہے اس لیے سب بچے اس پر گھن تان دیتے ہیں لیکن بین سمجھ جاتا ہے اس لیے وہ بھی اپنا ٹریکر نکال دیتا ہے اس لیے بچوں کو اس کا سر بھی گرین کلر کا دکھنا شروع ہو جاتا ہے اب یہاں پر بین سب کچھ سمجھ جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک پلان ہے وہ جنہیں ادرز سمجھ رہا ہے وہ ادرز نہیں بلکہ انسان ہیں اور جن لوگوں نے یعنی کہ آرمی والوں نے انہیں ادرز کہہ کر مارنے کے لیے بھیجا وہ خود اصل میں ادرز ہیں اور ان کی جو نئی ویب ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو ٹرین کر کے انہیں انسانوں کو مارنے کے لیے بھیجنا اس لیے سب ہی بچے اپنے سر سے ٹریکر کو نکال دیتے ہیں بین سب کو یہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم لوگ یہاں واپس کبھی مت آنا وہ رینگر کو کہتا ہے کہ تم مجھے شوٹ کرو کیونکہ وہ واپس کیمپ میں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں پر کیسی کا بھائی ہے اور وہ بہت چھوٹا ہے اس لیے وہ اسے اکیلا وہاں پر نہیں چھوڑنا چاہتا اور جب کرنل دیکھے گا کہ اسے گولی لگی ہے تو وہ اس کا یقین کر لے گا وہیں پر کیسی اور یوان کو دکھا جاتا ہے جہاں پر کیسی پر کچھ ادرز حملہ کر دیتے ہیں لیکن یوان ان ادرز کو مار دیتا ہے جس سے کیسی کی جان بچ جاتی ہے یوان کہتا ہے کہ ہاں میں بھی ایک ایلین ہوں لیکن میں ان کے جیسا نہیں ہوں اور یہاں پر وہ ایلین پہلی بار نہیں آئے وہ پہلے بھی یہاں پر آ چکے ہیں پہلے میں بھی ایک ادر تھا اور میں بھی انسانوں کو مارنا چاہتا تھا لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے تم سے پیار ہو گیا جس سے میرے اندر کی انسانیت جاگ گئی اور میں نے پہلی بار تمہیں گیس سٹیشن کے پاس دیکھا تھا میں تمہیں مارنا چاہتا تھا لیکن میں تمہیں مار نہیں پایا بلکہ میں نے تو تمہیں بچایا تھا جس انسان نے تمہارے پیر پر گولی ماری تھی اس کا نشانہ دراصل میری وجہ سے چوکا تھا لیکن اب کیسی اس پر بھروسہ نہیں کرتی اور وہ وہاں سے اکیلی جانے لگتی ہے یوان اسے بتاتا ہے کہ آرمی آفیسر دراصل خود ایلینز ہیں اور وہ بچوں کو قاتل بنا کر ان کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ انسانیت کو پوری طرح سے اس دھرتی سے ختم کر سکیں کیسی کسی طرح اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں آرمی کیمپ ہے اسے اندر لے جایا جاتا ہے جس کے بعد ڈوکٹر اس کا چیک اپ کرتی ہے لیکن وہ ڈوکٹر پر حملہ کر کے اس کے کپڑے پہن کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے نکل پڑتی ہے اور جب وہ آدمی اسے جیل لے جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بین اس آدمی پر حملہ کر کے اسے مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہاں پر اسے کیسی ملتی ہے پھر یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے یہ دونوں کیسی کے بھائی کو ڈھونڈیں گے جب یہ لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو تبی ان کے سامنے یووان آ جاتا ہے یووان کیسی کو بتاتا ہے کہ دس منٹ کے بعد یہ پوری کی پوری جگہ بلاسٹ ہو جائے گی تمہارے پاس صرف دس منٹ ہیں پھر یہ لوگ کیسی کے بھائی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں آخر کار کیسی کو اس کا بھائی مل جاتا ہے پھر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کرنل سبھی بچوں کو پلین میں کہیں لے جا رہا ہے پھر کیسی اس کا بھائی اور بین بھی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تبی کیمپ میں بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے زمین پھٹنے لگتی ہے کرنل ان سب لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور وہ ان پر شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن تبی وہاں پر بین کے ساتھی آ جاتے ہیں جنہوں نے اپنے ٹریکر نکال لیے تھے اور وہ جنگل میں چھپ گئے تھے وہ لوگ سب کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں کرنل کو بھی وہاں سے نکلنا پڑتا ہے اور اس طرح ان لوگوں کی جان بچ جاتی ہے پھر اس کے بعد جتنے بھی بچے زندہ ہوتے ہیں وہ سب یہ تیگ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں گے اور جتنے بھی بچے کرنل کے قبضے میں ہیں یہ سب لوگ انہیں بچائیں گے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہ مووی ختم ہوتی ہے تینک یو فور واشنگ